سامل مٹھڑا شام سلونہ اس لفظ کی گہرائی تک پہنچیں آپ بڑے دور نکل جائیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے نا اپنے محبوب کو جن لفظوں میں یاد کیا ہے ان کا محبوب تو اللہ ہے نا میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں اس میں یہ جو کافی ہے نا ان کی عارفانہ کلام ہے اس میں ایک لفظ ہے سامل مٹھڑا شام سلونہ سامل مٹھڑا ایسا جو میٹھا ہو اس کا میں مانا کر رہا ہوں آگے ہے شام سلونہ سلونہ تو جانتے ہیں نمکی سلونہ جانتے ہیں نا کہ سلونے چاول ہیں یا میٹھے چاول ہیں شام کے ساتھ کیوں دی شام بہار کی شام جب دھل رہی ہوتی ہے نا اس میں ایک نشہ ہوتا ہے آپ کبھی فطرت کو دیکھا کریں شام کو دھلتی شام پرندے چہچارا ہوتے ہیں بھاگ دار ہو رہی ہوتی ہیں اور درختوں کے پتے ہل رہے ہوتے ہیں اور شام دھوم رہی ہوتی ہیں اور اس دھلتی شام کی ٹک ٹکی بانتے سورج کو دیکھتا جائے ایسے جیسے جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے ایسے جا رہا ہوتا ہے اور ایک انوکھا مست نظام ہوتا ہے جس کو خاجہ صاحب نے اچھا یہ چیز شہروں میں نظر نہیں آئی گئی یہ سہروں میں پہاڑوں میں ہاں ہاں شہروں کی عمارتیں کس نظر آئیں گئی یہ میں نے دیکھا ہے خاجہ صاحب کی روحی میں جب میں جاتا ہوں نا سہرہ بہاولپور میں انڈیا کے بارڈر تک جاتا ہوں تو یہاں جی چیز دیکھتا ہوں وہاں بارڈر میں جا کے سرہتوں کے لیے حفاظت کی دعائیں ہدایت کی دعائیں آفیت کی دعائیں مانتا ہوں تو یہاں جی چیز یہ دیکھتا ہوں کیا وہاں سورج کی ٹک کی دوب رہی ہے اور شام ہو رہی ہے تو وہاں مجھے خاجہ صاحب کے یہ لفظ آتا ہے شسامل مچھڑا شام سلون ہاں ہاں ان لفظوں کے اندر ایسا مزہ ہے آپ کو شام دیکھیں اور ان لفظوں کو پڑھیں پھر ایسے ہی ہے اس نے کہا حسن کیا ہے ذرا حسن کیا ہے مختصر ہے